بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین آج ہم بنا رہے ہیں آلو بخارے کی چٹنی تو چٹنی یہ ہے کھٹی میٹھی ٹائپ کی ٹھیک ہے ایک میٹھی چٹنی ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کسی ٹائم اور بتا دوں گی آپ کو تو اس کو میں نے دو تین پانی پہلے دھویا اس کو ساف کیا کیونکہ اکثر وہ تین کے وغیرہ ہوتے ہیں درہی آلو بخارا چھو تھا اس کو میں نے پہلے دو تین پانی دھویا ہے پھر اس میں ایک کپ سرکا ڈھو کپ پانی ڈال کر کو بھیگو دیا ہے پانچے گھنٹے اس کو بھیگو دیں۔ ٹھیک ہے سمجھا گی کیکہ اس میں ایک کپ سرکا اور دو کپ پانڈ دیکڑ کے میں اس کو بھیگو دیا ہے باقی اس میں جو ہے وہ مینے بادام جو ہے وہ اس کا چھلکہ اتار کے پانی وائل کیا چھلکہ اتار گیا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کو شترہ کٹ دو ٹی سپون لال میٹس فاؤڈر اور ون ٹی سپون نمک دو ٹی سپون بھونا ہوا اور میں نے کوٹا ہے پیسا نہیں بلکل تھوڑا آپ کو نظر آتا ہوگا تھوڑا کوٹا ہوا زیرا دو ٹی سپون میں نے تبوے پہ بھونا ہے پھر اس کو کوٹا ہے تو یہ بھونا ہوا زیرا ہے دو ٹی سپون ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں پھر سب سے پہلے ہم نے جس برتن میں اس کو پکانا ہے وہ اس ٹیل کا ہونا چاہیے تو علمونیم کے برتن میں مت پکائیے گا اس کو پہلے تھوڑی در پکاتے ہیں پھر اس میں باقی چیزیں ہم بعد میں شامل کرتے ہیں مجھے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے تو اس ٹائم پر ہم کیونکہ چینی اسی لیے میں اس وقت شامل نہیں کیتے کیونکہ چینی تیر نیچے لگنا شروع ہو جاتے پہلے یہ پکتا ہو جائے تھوڑا سا بسم اللہ آپ اس میں چینی شامل کرتے ہیں اور اس کو تقریباً چینی اور وہ جیسے ٹیکنس ہوگی تو ہم اس ٹائم تک پکائیں گے اور سرکہ جو ہے وہ میں نے وائٹ وینیگر لیا ہے آپ تو یہ پوچھے گا کہ سرکہ کون سا لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سفید والا جو سرکہ ہوتا ہے وہ لیا ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ کئی لوگ اس میں کلر شامل کرتے ہیں رڈ کلر کیونکہ اس کی خوبصورتی آتی ہے تو میری کوشش ہے میں آٹیفیش کلر یوز نہ کروں تو ہمارے اسی طرح کام چل جائے گے انشاءاللہ جیسے چینی شامل کی ہے اس ٹائم پر ہم نے نمک مرچ اور یہ زیرہ یہ بھی شامل کر کے اس کو پکاتے ہیں 10 منٹ سے یہ پک رہا ہے اس کی تکنس دیکھیں یہ کتنی زبردست تکنس آگئی ہے اور اس ٹائم پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ بادام جو ہیں یہ بادام شامل کر کے تقریباً ایک منٹ ہم نے اس کو جب میں چلا کے نا ایک منٹ تیز فلیم پر تو چولہ بن کر کے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو یہ دیکھیں تقریباً ایک منٹ میں ہم نے اس کو مکس کیا بادام کو چولہ بن کر کے ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ اس میں ہم نکال کے نا یہ آلو بخارے کی چٹنی کپڑی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کمپلیٹ تیار ہوگی آلو بخارے کی چٹنی اور کئی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کپنے بندے کھا سکتے ہیں تو آپ کو چیز سامنے اچھی پڑی بھی ہو اور آپ کو پیٹ جو ہے اس کے حساب سے آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ کو تو دو بندے بھی کھا سکتے ہیں اور پانچ بندے بھی کھا سکتے ہیں یہ تو آپ کے پیڑ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کے چیز پر تو ٹھیک ہے انہیں تیار ہوگئی ہے تو اندازہ بڑے مزیدی بنی ہے اور تسی چاہو کہ تسی ایک پالو بھا رہا ہے ایسا ہی نا ایک کپچی نہیں پا کر جسے ہافت کر کے تسی بنا سکتے ہیں تو پہلے ایک ٹرائے کارلے اگر پسانڈ رہا ہے تو اسی فرادہ کلودہ بھی بنا سکتے ہیں تو جو بھی کچھ چیز بنانی ہے نا کچھ بندے مانتے میں دا سکتے ہیں تو انہوں نے چھوٹے بنانے دنوں کو اسی حسنی ہے ٹھیک ہے ان میں تانوں ساری تفصیل جدی ہے پنجابی جدی ہے کہ اچھا تسی کی لوگ کہیں کہ محبا چٹنی بنائی ہے ترائے کتے ہیں تو ضروری ہے بادام پانا تے ہیں تو اسی نہیں پانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سارے پالوں میں پچاس گرام پانے ہیں بہت آمدے چیز کا مازم ہے کیا مازمتنی انبیقے ہیں بالفعل س kasih لنہوں کو بتکنے کا کبھائیں دوسرا میں familiar한� banget blocks کو کھانے کے پیش پھٹ داتا میں پک Rin� پر پیش پھٹی اور silver جات خبر demokrat شکری ہے پیش پھٹ الہیں س contingư پھٹی پھٹیوں پر پر ت BY نے دوسرا میں پکے کھڑے شینا پھٹی پھٹی اب پچک شینا پھٹی پ کا systematic چ narrower ان کا کھڑے پاتئی جی تو مقرم ہوں پھٹی دوسرا میں چند کے دوسرا میں مکس کی دوسرا میں فکر ہوں ماشاءاللہ جلدی تیار ہوں یہ صرف پیونا میں پانچھے گھنٹے باقی بکانچتے میرے خیالنے داز بارہ منٹ بھی نہیں لگے بناؤں ٹرائے کرو منظور دواما چیز رکھنو کے لافیز